مائنس ون کی خواہش پنجاب میں پوری ہو سکتی ہے نہ ہی اسلام آباد میں میاں صاحب کی جان نہیں چھوٹنی ری ٹرائل بھی ہو گیا تو احتساب عدالت میں کھڑے ہوں گے ماں نے خصوصی شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا 149 فلار ملز گندم کی چوری میں ملوز پائی گئی ہیں ملزمان سے 190 ملین کی ریکاوری کی گئی شگر کمیشن سے پہلے آج تک کوئی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی حکومت نے نیب کو ریفرنس بھیج دیا 20 کلو آٹے کا تھیلہ 860 روپے میں دستیاب ہونے کا دعویٰ کر دیا پر ایک کمیشن بٹھائیں گے اور اس کے محرکات کا پتہ لگائیں گے اور نہ صرف پتہ لگائیں گے بلکہ اس کے جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کو پبلک کیا جائے گا وہی ادارے جو ہیں وہ سٹیز میں چلے جاتے ہیں تو وہ انہی مل مالکان مالدار مالکان جو کہتے ہیں یہ چینی بڑا گھانٹے کا سودا ہے اس میں آٹے کے بہران کے اوپر بہت ساری ایکشنز ریکمنٹ کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں پروکیورمنٹ کو بڑھانا بھی تھا پرائم نیستر صاحب نے خود اس چیز کی پرائیس کنٹرول کی میٹنگز کو ہیڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں 860 روپے کا 20 کلو کا تھادلہ جو ہے وہ مل رہا ہے 667 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 190 ملین کی ریکاوری کر لی ہے جو کہ ان 149 فلور ملوز سے لے کے خزانے میں جمع کرات جا چکی ہے موسیقی